سر منٹ اگزا ہے بہار کردے سر بہار ہو گیا تمہیں بہار ہو گیا سر اچھا آپ بتاؤ کہ کیا وجہ کیا تھی کہ آپ جا کے وہاں پر مدعی کے ساتھ یہ جاتا رہا ہے سیدہ کھڑو کھڑا سر مدعیانا جاندہ رہے سر اے ہی سفائی دیندہ رہے سانے نہیں ساتھا مدعی پوچھتے رہنے کے کون سے وہ ہی در رہ کے نہیں جانا اچھا اور آپ کی کسی عزیزہ کو بھی وہ چھیڑتا تھا جی سر اور آپ نے اس کو منع کیا تھا ہاں منع کیا تھا ہاں منع کیا تھا تو سی اپنی اپنی ہمشیرہ کچھ سمجھایا دے باریچ اوڈے بعد سر انہوں نے آنکہ دوبراں کیا سکے کہ سانے میں نے چھیڑتا ہے پھر انہوں نے اک دوبراں ہی سمجھایا کہ موڑ جا پھر نہیں سی موڑتا پھر اس ہی ایک دن بیٹھ کے پلیننگ کی تھی کہ اگر ازیشان آئے گا ازنہ لڑے گا تے جزوں ڈاڑکے اے چلا جائے گا تا پھر اگر اس تو گھلے دن آنکن فیر مار دے گا تھا 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 ہی بہت آئی بچہ ٹی ایرو ہے آپ باہر نکلیں دیکھے آئے نہیں میرے کو اٹھے نہیں کیا یعنی بچہ چکے نہیں کیا سٹی نیوز نیٹورک ڈیجٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں عرفان ملک اور آج ہم جس جرم کی داستان کے بارے میں بات کریں گے یہ جس میں چار سال قبل ایک نوجوان جو برگر فروش تھا اس کو قتل کیا گیا چار سال تک ملزمان کیوں پولیس کی گرفت میں نہیں آئے اور اس قتل کے پیچھے کیا محرکات تھے آج اس سٹوری میں جانیں گے چار سال قبل صدر گول چکر کے قریب محنت کش برگر فروش احسان کو قتل کرنے والے تین ملزمان پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں اپنا نام بتائیے گا زشان علیہ السلام زشان آپ نے گولی چلائی تھی آپ نے قتل کیا تھا کیا وجہ کیا تھی وجہ جائے سر ادھر بیٹھتے تھے ادھر سے لڑکیں گزرتی تھی تو چھیڑتا اس کو دو چار مرتبہ روکا تھا وہ آگے سے لڑتا تھا وہاں پہ کیا کرتے تھے سر ادھر دو دنگی کی دکان تھی شہزادی کی ادھر بیٹھتے بوڑتے تھے کس کی دکان تھی شہزادی کی شہزاد کی ہاں جی اچھا اور آپ کی کسی عزیزہ کو بھی وہ چھیڑتا تھا جی سر اور آپ نے اس کو منع کیا تھا ہاں منع کیا تھا کیا ہوا کیا تھا آپ بتائیں گے سر انہوں نے ایک دوارہ سمجھایا اسی کہ موڑچا وہ پھر کو ساڑنا لڑتا تھا اچھا پھر ہاں سی ایک دن بیٹھ کے پلیننگ کی تھی کہ اگر ادھر دنگی کی تھی اگر ادھر دنگی کی تھی جیسے لڑکے چلا جائے گا پھر اوستو گلے دن آنکنو فیر مارتے ہیں پہلے دن جڑے دن لڑے ہو اس دن نہیں فیر مارے آنو نہیں اس دن نہیں مارے آنو اے منصوبہ بندی کیوں کیتھی گئی اور اے دنگ کی فائدہ ملنا سی تانا بس سر گلتی ہوگی تو سی اپنی اپنی ہمشیرہ نو کچھ سمجھایا دے بارج سر انہوں انہوں نے آنکن ایک دو بران کیا سکے سانگی میں نوچھے گڑتا تھا پھر انہوں ایک دو برانی سمجھایا کہ موڑ جا وہ پھر نہیں سی موڑتا پھر انہوں سر ہی فائر مارتے ہیں انہوں فائر مارتا چار سال تک تو سی پھڑے کے انہیں گئے گرفتار کیوں نے کیا کہ آپ کو سروں کسی نے پتا نہیں سی نہیں آپ مدعی کے ساتھ بھی میں جاندہ رہے ہیں مسارہ مدعی کے ساتھ کیا کرنے جاتے رہے ہو سروں شنات کا کرنے جاندے رہے ہیں نہیں مدعی تو آپ تو خود اس میں قتل میں ملووث تھے آپ اپنے آپ کو مدعی کے ساتھ کیا کہ کے جاتے رہے کہ ہم قاتل کو ڈونے گے سروں سر منٹکتا ہے بہار چڑے سرے بہار ہو گیا تمہیں بہار ہویا سرے اچھا آپ بتاؤ کہ کیا وجہ کیا تھی کہ آپ جا کے وہاں پہ مدعی کے ساتھ یہ جاتا رہا ہے سر کھلو پھڑ سر مدعی نے جاندہ رہے سرے سفید اندہ رہے سانوں نہیں پھڑا مدعی پوچھ دے رہے ان کے کون سے پوچھ دے رہے کہ نہیں جاندہ جی آپ نے ملزمان کی بات سنی اور ملزمان جو ہیں وہ اس قطر شاتر تھے کہ ملزمان مدعی کے ساتھ چار سال تک تھانوں میں چکر لگاتے رہے اور تفتیش کے لیے پولیس کو اسرار کرتے رہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے حالانکہ وہ خود ملزم تھے اور انہوں نے غیرت کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ غیرت کے نام کے اوپر انہوں نے اس برگر فروش کو قتل کیا لیکن پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ صرف ڈراما کیا جا رہا ہے اور ابھی آپ نے بھی دیکھا جو مناظر کہ کس طرح وہ جب اس کے بارے میں اس کو پوچھا گیا کہ وہ ڈراما کیوں کر رہا تھا تو اس نے ایک اور ڈراما شروع کیا اور اپنے آپ کو یہاں پہ بیمار شو کیا اور بیمار ہونے کی ایکٹنگ بھی کی اب اس کو لے کے جایا گیا ہے اس سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے اب ہم بات کریں گے جو والد ہیں مقتول کے والد جو چار سال تک تھانوں کے چکر لگاتے رہے اور ان کو انصاف نہیں ملا آپ کا بیٹا احسن پہلے تو یہ بتائیں کہ کردار کا کیسا تھا بہت اچھا بچہ سی میں تو مدوری کردہ سی ایک دن ایسا آیا جنہی کے نا میں بیٹا کہہ لگا بو جی آئی دو بندے آئے ہیں میرے نا بڑی بات کلامی کیتی ہے میں کہ بیٹا کھا تو ایج دو بھر کر مہنگا بیچ لے تے اتنوں جنہی کے نا بھر کر انہی کے بیٹا تو بھائی مہت کھالو یار میں تو پیسے بھی لیندہ توسی کھالو بولنا کہ میں اینج کھالو کر کے چلا گے لیں جیسے لیں نکال ہوئی میں کہہ بیٹا کوئی گار نہیں اللہ تعالی روزی دیندہ ایک دن گزرے ہیں یا نکی ایک دن گزرے ہیں جمیں آلے دے راہ دے سوا یار آوے تھا تھا دیواز آئی بچہ تے رویا پہا ہے باہر نکلے ہیں دیکھے آئے ہیں میرے کو اٹھے نہیں گیا یا کہ بچہ چکے نہیں گیا اس نے پاہت مقتول کے والد کی آپ نے بات سنی اب ہم بات کریں گے ڈی ایس پی سی اے یہ کتوالی اس وقت ہمارے ساتھ فاروق اوان صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے فاروق اوان صاحب بلائنڈ مرڈر چار سال باہر ٹریز کیا گیا کس طرح آپ کو قلوب ملا اور ملزم کے جو کیونکہ وہ مدعی کے ساتھ خود بھی پھرتا رہا تھا اس کے اوپر آپ کو کیسے شک گیا یہ چونکہ پولیس کی کتاب میں کبھی بھی مقدمہ بند نہیں ہوتا یہ چلتا رہتا ہے تو سی اے یہ میں چونکہ ہمارا کام ہی اورگنائز کرائم کو دیکھنے تو یہ ان کے جو سی ڈی آرز اور وہ میں اب بتانا نہیں چاہ رہا ہے جس وجہ سے ہم نے پکڑا ہے پھر یہ اس سے ایڈوکیٹ ہو جاتے ہیں چار سال تک لوکل پولیس اس کو کیوں نہیں پکڑ پائی یہ ساتھ ساتھ تھا مدعی کے ساتھ جا کے خاکے بھی بنواتا تھا ساری چیزیں خود بھی کرتا رہتا تھا انویسٹیگیشن میں اس کے اوپر شک کیوں نہیں گیا کیا وجہ ہاتھ تھی کہ اس کے اوپر کبھی جو ہی اس کو انٹیروگیشن نہیں کی کہ اس کے اوپر شک کی بنا نظر میں دیکھا نہیں گیا میرے خیال میں لوکل پولیس اوور برڈن ہے بہت زیادہ مقدمات ہوتے ہیں تو ایک کے بعد ایک اور پھر اس کے بعد ایک اس وجہ سے شاید ان کی بھی کوئی ایفٹ یا کوشش میں کمی تو نہیں ہوگی میرا خیال یہ ہے کہ اوور برڈن ہے اس وجہ سے اوور لوک ہو گیا موسیقی موسیقی